میرے پیارے دوستو میں اپنے چینل میں آپ کا حردہ سے سواگت کرتا ہوں آئیے جانتے ہیں کہ مرث کے گھنٹے بعد تک کیا آتما باتیں کرتی ہے جیون کا سب سے بڑا ست ہے مرث جسے کوئی ٹال نہیں سکتا جو مرث لوگ میں آیا ہے اسے ایک دن سری چھوڑ کر جانا ہے سریر موجہ تورجہ جسے ہم لوگ آتما کہتے ہیں سماعت نہیں ہوتی بلکہ اپنا روح بدل لیتی ہے وہ سریر سے کوہری کی طرح نکلتی ہے جب آتما سریر سے نکلتی ہے تو اسے انیکوں انمہوں سے گرجنہ پڑتا ہے جو آتما کے لیے سخد اہم کشتکالی ہوتے ہیں آتما سریر سے نکل کر کچھ دیر اچھے تبستہ میں رہتی ہے آتما یہ انمہوں کرتی ہے کہ جیسے تھکا ہوا منس گری ندرام ہوتا ہے لیکن کچھ پل کے بعد وہ اچھے سے سچے تبستہ میں آ جاتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے جب بیقت کے سریر سے آتما نکلتی ہے تو اسے کچھ پتا نہیں چلتا کہ بھر سریر سے الگ ہے وہ اسی پرکار بیوہار کرتی ہے جیسے سریر میں رہتے ہوئے اس کا بیوہار تھا سریر سے نکل کر آتما اپنے سگے سمبندیوں کو پکارتی ہے لیکن اس کی آواز کوئی سن نہیں پاتا اس سے آتما کو بیچینی ایم گھبرات محسوس ہوتی ہے آتما پریشان ہو کر لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہے پرند اس کی آواز وہیں گونج کر رہ جاتی ہے اسے کوئی سن نہیں پاتا ورسوں تک سریر میں رہنے کے کارن سانسارگ مایا کا آورن سریر پر پڑا ہوتا ہے اس کے موہ بس آتما کبھی اپنے مرت سریر کو کبھی اپنی سمبندیوں سے بات کرنا چاہتی ہے پرند اس کا پریاس بیکار جاتا ہے آتما کوسز کرتی ہوئے پھر سے سریر پرویز کر جائے مگر یہ اندوت اسے پرویز نہیں کرنے دیتے وہ یہ دھیرے دھیرے بیکت کی آتما انت میں دھیرے دھیرے بیکت کی آتما شکار کر لیتی ہے کہ اب جانے کا وقت آگیا ہے وہ کمجور پڑھ جاتا ہے اور پھر مرت لوگ جانے کے لئے آتما تیار ہو جاتی ہے سریر کے مرت ہو جانے پر آتما اپنے پرجنوں کو روتے بھی لگتے دیکھ دکھی ہوتی ہے اور خود بھی روتی ہے لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا وہ لاچار ہو کر سب کچھ دیکھنے اپنے جیون کے کیے کرموں کے یاد کر روتی ہے یہ اندوت کہتے ہیں کہ چلو اب یہاں سے چلنے کا وقت آگیا ہے اور آتما مجبور ہو کر یہ اندوتوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑتی ہے میرے مسترو جب آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں